مولانا گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا ماتن نے آپ کو بتلایا تھا کل بلیغ فسیحن ولا عکسہ کہ ہر بلیغ تو فسیح ہے لیکن اس کا عکس نہیں میں نے بتلایا تھا صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا تھا کہ عکس یا انہاں مراد عکس لغوی ہے میں نے بتلایا تھا عکس تین قسم پر ہے ایک عکس عرفی ایک عکس لغوی اور ایک عکس منتقی عقس عرفی کہتے ہیں مخالف ہونے کو ایک چیز دوسرے کے عکس ہے یعنی کیا ہے مخالف ہے مثلا زید سخی ہے تو عمر اس کے مخالف ہے کیا معنی بخیل ہے مخالف ہونا اور ایک عقس لغوی ہے عقس لغوی کے اندر کمیت برقرار رکھی جاتی ہے صرف موضوع کو محمول بنا دیا جاتا ہے موضوع کو محمول تو مثلا میں نے کیا کہا کلو انسان حیوان اس میں اب موضوع کو محمول بنائے محمول کو موضوع بنائے کیا بن جائے گا کلو حیوان انسان اور یہ تو صادق نہیں صحیح نہیں تو معلوم ہوا کلو انسان حیوان اس کا عقس ہے تو یہ کونسا عقس مراد ہوا عقس ہے لغوی اور منطقی عقس میں صدق کو برقرار رکھا جاتا ہے مولانا سمجھ میں آیا بھئی تو اب کیا کہیں گے کہ کلو انسان حیوان اور بازل حیوان انسان یہ تو عقس صحیح آ رہا ہے سمجھ میں آیا بھئی جی تو وہی کیا آپ نے موضوع کو محمول بنایا محمول کو موضوع بنایا ہاں کمیت بدل دی ایک میں کل تھا تو دوسرے میں کیا کر دیا باس کر دیا تو یہ عقس صحیح ہے بھئی ہاں پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بلاغت پھر کلام جو ہے اس کا مارچہ اس کی اصل جو ہے دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ مانع مراد کی آدائیگی میں غلطی سے حفاظت ہو بچاؤ ہو اور دوسرا کیا کہ آپ کو پہچان ہو فصیح کلام کی کیونکہ دو ہی قیدیں ذکر کی تھیں بلاغت کی تاریخ میں ایک مطابقت اور دوسری کلام کیا ہونا چاہیے فصیح ہونا چاہیے اور مطابقت ہونی چاہیے اس کی بھئی جی تو دو چیزیں ہوئیں ایک مطابقت اور دوسری کلام فصیح کی پہچان اور پھر یہ کلام فصیح کی پہچان اس کے اندر ذکر ہوا تھا کہ کلام کیا ہو سات عیوب سے خالی ہو تو ایک مطابقت ہوئی اور سات عیوب سے خالی ہونا تو یہ کل کتنی چیزیں ہوئیں آٹھ ہوئی آٹھ تو وہ جو سات عیوب ہیں کلام فصیح کو غیر فصیح سے پہچاننا ان میں سے آپ کو بتلایا تھا کچھ کی پہچان کس سے ہوگی بھئی مطنے لغت سے بھئی مطنے لغت سے ہوگی اور کچھ کی پہچان کس سے ہوگی علم نحف سے اور کچھ کی پہچان علم سرف سے اور کچھ کی پہچان ذوق سے بھئی ذوق بتلائے گا تو صرف ایک رہ گیا کیا تاقید مانوی ان عیوب میں سے ایک تاقید مانوی رہ گیا کہ اس سے کیسے بچا جائے گا اور پہلے ایک پہلے نمبر پر جو تھا وہ کیا مطابقت مطابقت اور تاقید معنوی یہ دو چیزیں رہ گئی تھیں ان کا علم ان میں سے کسی چیز سے نہیں ہوتا تھا تو علماء محتاج ہوئے کہ ان کے لئے مدون کریں دو علید علوم چنانچہ انہوں نے اس مطابقت کے لئے یعنی معنی مراد کی ادائیگی میں غلطی سے بچنے کے لئے کس کو وضع کی علم ہے معانی کو اور تاقید معنوی سے بچنے کے لئے وضع کیا علم بیان کو تقرار کیا آپ نے اچھی طرح بحث سمجھیں اور پھر بتلایا تھا اور بھی نام ہیں بعض لوگ تینوں علوم کو بعض علماء علم بیان کہتے ہیں بعض تینوں کو علم بدیر کہتے ہیں بعض اول کو علم معانی ثانی کو علم بیان سالس کو علم بدیر کہتے ہیں اور بعض پہلے کو علم معانی اور آخری دونوں کو کیا کہتے ہیں علم بیان کہتے ہیں بھر بتا ہے الفن الاول علم المعانی قدمہ علم بیان لکونہ منہ بمنزلت المفرد من المرکب لئن رعایت المطابقت لمقتضل حال یہ وہ بات ہے جس کی طرف جس کا اشکال ذکر ہوا تھا شرعہ میں الفن الاول علامت افتادانی نے یہ تراز ذکر کیا تھا کہ الفن الاول کو معرفہ لائیں گے مصنیف کیا وجہ ہے اور مقدمت ان کو کیا ذکر کیا نکرہ ذکر کیا تو وہاں وجہ بتلائی تھے کہ چونکہ پہلے مقدمہ کا ذکر آیا نہیں پہلی مرتبہ ذکر ہو رہا ہے تو اس کو کیا ذکر کیا نکرہ جبکہ فن الاول کا ذکر بتلایا تھا مقدمے کے آخر میں آ جائے گا جیسے گزشتہ صفحے کے آخر میں آپ نے پڑھا بھئی کہ یہ کیا ہے فن الاول علم معانی ہے علم بیان ہے اور پھر علم بدی وغیرہ تینوں فنون کا ذکر آ گیا تھا اس لئے اس کو معرفہ ذکر کیا بھئی تو کہتے ہیں الفن الاول علم المعانی فن اول علم معانی ہے قدمہ علم البیان یہاں سے بسلاریں علامت افتازانی بھئی کی اس کو علم بیان پر کیوں مقدم کیا علم بیان نے بھی آنا ہے آگے علم معانی بھی آگیا تو یہ مقدم کیوں کیا علم معانی پر علم معانی کو علم بیان پر تو کہتے ہیں قدمہ علم البیان مقدم کی اس کو علم بیان پر لکونہ منہ بمنزلت المفرد من المرکب کیونکہ یہ اس کے مقابلے میں اسی درجے میں ہے جیسے مفرد کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے مرکب ہوتا ہے علم معانی مفرد کے درجے میں ہے اور علم بیان مرکب کے درجے میں ہے اور مفرد کیا ہوتا ہے مرکب پر مقدم ہوتا ہے مفرد آئے گا تو پھر آگے مرکب بنے گا مفرد ہی نہیں تو مرکب بھی نہیں بن سکتا تو مفرد مقدم تھا تو لہذا وضع کے اندر بھی اس کو کیا کر دیا مقدم کر دیا اس کو پہلے رکھ دیا بھئی اچھا اور وہ کیسے یہ مفرد کے درجے میں کیسے ہے وہ مرکب کے درجے میں کیسے ہے ابھی آپ کو خود بتلا دیں گے بھئی آگے اچھا اور دیکھے یہاں آیا لکھونی ہی مین ہو بوجہ ہونے اس علم معانی کے مین ہو حاضر امیر راجے ہے مولانا علم بیان کو کس کے مقابلے میں علم بیان کے یہ مین مقابلے کے لئے آ رہا ہے مولانا سمجھ میں آیا عربی زبان میں کبھی کبھار مین کو دو متعزاد چیزوں میں مقابلے کے لئے ان میں فصل کے لئے ان میں تمیز کے لئے لائے جاتا ہے سمجھ میں آیا جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح واللہ یعلم المفسد من المصلح کیا وہنہ اللہ جانتے ہیں مفسد کو مفسد کے مقابلے میں یعنی کون مفسد ہے کون مفسد ہے اللہ تو مفسد اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں فساد کرنے والے کو اللہ خوب جانتے ہیں تو یہاں بھی من آیا اللہ یعلم المفسد من المصلح مقابلے کے لئے دونوں میں تمیز اور فصل کے لئے آ رہا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو یہاں بھی یہ من اسی مقابلے فصل اور تمیز کے لئے ہے لکون ہی من ہو پہلی حضمی راجح علم معانی کو دوسری من ہو حضمی راجح علم بیان کو اس لئے کہ یہ علم معانی من ہو اس علم بیان کے مقابلے میں اسی طرح بمنزلت المفرد من المرقب اسی درجے میں ہے جیسے کہ مفرد کس کے مقابلے میں مرقب کے درجے مرقب کے مقابلے میں اور وہ یہ نہیں کہا مولانا کہ بمنزلہ کا لفظ بڑھ پڑھایا یہ نہیں کہا کہ یہ مفرد ہے اور وہ مرقب ہے یہ کہا یہ مفرد کے مفرد مفرد اور وہ حقیقت مرقب ہے کیسے یہ مفرد کے درجے میں اور مرقب کہتے ہیں دیکھو آگے آپ کو بتلائیں گے کہ علم معانی کے اندر ہمیں بتلائے جائے گا کلام کی مطابقت کیسے کرنی ہے مقتضی حال کے ساتھ کس میں بتایا جائے گا کہ کلام کی مطابقت کیسے کرنی ہے مقتضی حال کے ساتھ اور علم بیان میں ہمیں بتلائے جائے گا کہ معنی واحد کو طرق مختلفہ سے کیسے ادا کرنا ہے کس کو؟ معنی واحد کو مختلف طریقوں سے کیسے ادا کرنا ہے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں زید سخی ہے تو کتنی طریقے ہیں میں کہہ سکتا ہوں زیدن کریم دوسرا میں کہہ سکتا ہوں زیدن کسیر الرماد زید بڑی راکھ والا ہے کیا معنی؟ بڑی راکھ والا یعنی بڑا سخی ہے بھئی راکھ اس کے گھر زیادہ ہے اس کے زیادہ راکھ ہے کیوں زیادہ راکھ ہے؟ کیونکہ لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں لکڑیاں کیوں زیادہ جلتی ہیں؟ کیونکہ کھانا زیادہ بنتا ہے کھانا زیادہ کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ مہمان زیادہ آتے ہیں مہمان زیادہ کیوں آتے ہیں معلوم ہوا وہ کیا ہے سخی ہے تو اس نے بھی سخاوت پر دلالت کی اور ایک میں کہتا ہوں زیدن حضیل الفصیل بھئی یا زیدن محضول الفصیل زید کمزور اونٹنی کے زید اونٹنی کے کمزور بچوں والا ہے یعنی زید کی اونٹنی کے بچے کیا ہیں کمزور ہیں بچے یہ بھی سخاوت کے لئے کہتے ہیں کیسے بھئی کہتے ہیں بھئی زید کے سخی ہے اس کے گھر مہمان زیادہ آتے ہیں مہمان جب زیادہ آتے ہیں یعنی زید کی اونٹنی کے بچے کمزور ہیں کیوں کیونکہ انہیں کھانے کو دودھ نہیں ملتا بھئی دودھ کیوں نہیں ملتا کیونکہ دودھ جو ہے مہمان زیادہ آتے ہیں ان کو پلا دیا جاتا ہے مہمان زیادہ آتے ہیں کیوں کیونکہ وہ سخی ہے بھئی کیونکہ وہ کیا ہے تو جب اس کو پینے کو دو دن ہی ملتا تو وہ کیا ہوگا کمزور ہوگا تو یہ بھی دیکھو ایک ہی معنی کو مختلف طرق سے ادا کیا جا رہا ہے کبھی کہا جا رہا ہے زیدن کریم کبھی کہا جا رہا ہے زیدن کثیر الرماد کبھی کہا جا رہا ہے زیدن حزیل الفصیل سمجھ میں آیا تو یہ ایک معنی کو طرق مختلفہ سے ادا کرنا یہ کس کے اندر معلوم ہوگا علم بیان میں سمجھ میں آیا کس طرح ادا کرنا ہے تاقید معنی سے بچتا ہے تو بھئی کتنی باتیں ہوئیں علم معنی میں ہم کیا پڑھیں گے مطابقت کے بارے میں کس کے بارے میں اور علم بیان کے اندر معنی واحد کو طرق کیسے ادا کرنا ہے لیکن وہاں پر بھی معنی واحد کو جب آپ طرق مختلفہ سے ادا کرتے ہیں تو شرط ہے کہ اس کی مطابقت ہو مقتضی حال کے ساتھ وہاں بھی کیا ہے شرط ہے مالانہ سمجھ میں آیا بھئی شرط کے درجے میں ہے تو وہاں دو چیزیں آگئیں علم معنی میں بھئی ایک کیا معنی واحد کو طرق ہے اور دوسری شرط کیا ہے اس کے لئے مطابقت بھی شرط ہے تو اس میں دو چیزیں آگئیں اور علم معنی میں ایک چیز آئی تو وہ مرقب کے درجے میں ہوا اور یہ کس کے درجے میں ہوا مفرد کے درجے میں سمجھ میں آیا سب کو بھئی اور دیمنزلتی کہا مالانہ درجے میں حقیقت میں نہیں حقیقت میں مالانہ علم بیان میں یہ بحث مطابقت کی بحث نہیں ہوگی بھئی لیکن ملحوظ ہوگی وہاں پر بھی کہ معنی واحد کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو کس کا لحاظ رکھنا ہے ہاں تو مقتضی حال سے مطابقت کا لحاظ رکھنا وہاں بھی ضروری ہوگا یہ نہیں کہ وہاں ہم بات کریں گے پھر مطابقت کے بارے میں اس کا جز نہیں ہے مالانہ لیکن ملحوظ ہے شرط کے درجے میں ہے کس کے درجے میں ہے شرط کے درجے میں ہے تو حقیقتا مرقب نہیں ہوا بمنزلت المرقب ہوا بھئی اور یہ بمنزلت المرقب لئن رعایت المطابقت لمقتضل حال اس لئے کہ مقتضل حال کے ساتھ مطابقت کی رعایت رکھنا وہاں وہاں مرجع علم المعانی اور وہ کیا ہے مرجع ہے علمِ مرجع یہاں مالانہ نتیجے اور سمرے کے معنی میں ہے بھئی نتیجے اور سمرے سمجھ میں آیا بھئی علمِ معانی سے کیا نتیجہ حاصل ہوگا مقتضل حال کے ساتھ مطابقت کی رعایت حاصل ہوگی کیا حاصل ہوگی تو یہ نتیجہ اور سمرہ ہے علمِ معانی کا معتبرتن یہ انہ کی خبر ہے اس لئے کہ مقتضل حال کے ساتھ مطابقت کی رعایت معتبرتن فی علمِ بیانی یہ معتبر ہے کس میں علمِ بیان میں معا زیادتی شئین آخرہ اور ساتھ ایک اور چیز کی زیادتی کے وہاں ایراد المعن الواحدی فی طرق مختلفہ اور وہ لانا ہے معنی واحد کو مختلف طرقوں سے یعنی یہ مطابقات جو علمِ معانی میں ہم پڑھیں گے علمِ بیان میں بھی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اس کا لحاظ کیا جاتا ہے تو یہ چیز آگئی شرط کے درجے میں اور بحث وہاں پھر کس چیز سے ہوتی ہے معنی واحد کو طرق ہے مختلف تو یہ دو چیزیں آگئی ہیں وَهُوَ عِلْمٌ اَيْمَلَكَةٌ يُقْتَدَرُ بِهَا عَلَى اِدْرَاقَاتٍ جُزْئِيَّةٍ علم کا معنی بتلا رہے ہیں علم کا کیا معنی ہے یہاں علم کے دو معانی کہتے ہیں یہاں مراد ہو سکتے ہیں علامات اختضانی بتلا رہے ہیں دیکھئے پہلے تعریف پڑھ لیجئے وَهُوَ عِلْمٌ بَيْهُ وہ علم ہے يُعْرَفُ بِهِ اَحْوَالُ اللَّفْزِ الْعَرَبِي کہ جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے لفظ عربی کے احوال کو وہ احوال اللَّتِ بِهَا يُطَابِقُ اللَّفْزُ مُقْتَزَلْحَالِ وہ احوال جن کے سبب سے باسببیہ ہے جن کے سبب سے يُطَابِقُ اللَّفْزُ مُقْتَزَلْحَالِ لفظ مطابق ہوتا ہے کس کے مُقْتَزَلْحَالِ بَيْعِلْمِ مَعَانِ وہ علم ہے جس کے ذریعے لفظ عربی کے وہ احوال جانے جاتے ہیں جن احوال کے سبب سے وہ لفظ مطابق ہو جاتا ہے کس کے مُقْتَزَلْحَالِ دیکھو میرے سامنے منکر ہے اس منکر کے سامنے میں نے قیامِ زید کا ذکر کرنا ہے تو علمِ مَعَانِ ہمیں بتلائے گا بھئی کہ یہاں کیا لے کر آؤ تاقید لے کر آؤ تو تاقید حال ہوا کیا ہوا قیامِ زید جو وہ لفظ زید کے لئے قیام اور زید کو ہم نے ذکر کرنا ہے زیدن یا زیدن قائم ان کو ذکر کرنا ہے اس کے لئے مثلاً اِنَّ لے کر آئیں گے تو یہ اِنَّ ان لفظوں کا حال ہوا کیا ہوا اس سے کیا آرہی ہے کلامِ تاقید آرہی ہے تو علمِ مَعَانِ کے ذریعے ہمیں زیدن قائمون کے اس حال کا علم ہوا یعنی اِنَّ وغیرہ کا علم ہوا تاقید کا علم ہوا جس کی وجہ سے اب یہ قیامِ زید کا کلام جو ہے یہ مطابق ہو جائے گا کس کے مختلف اگر اِنَّ وغیرہ میں نہیں لاؤں گا تو مطابقت آئے گی مطابقت نہیں آئے گی تو یہ کس نے بتلایا بھائی کہ یہاں پر کیا لے کر آنی ہے تاقید یہ کونسا علم بتلائے گا پھر میں معانی بتلائے گا سمجھ میں آیا بھائی اچھا اب علم سے کیا مراد ہے بھائی بھائی یاد رکھو بتلائیں گے آگے کہ علم سے علم کے لو معانی آتے ہیں بھائی ایک ملکہ ملکہ بھائی وہ کیفیت راسخہ فی نفس آپ میں پڑا تھا بھائی نفس کی جو صفت نفس کو حاصل ہو ابتداءاً وہ حال ہوتی ہے اور جب وہ پختہ ہو جائے تو وہ کیا کہلاتی ہے ملکہ کہلاتی ہے بھائی تو ملکہ کے معانی میں ہے یا مولانا اس سے مراد وہ اصول و قواعد ہیں علم کس معانی میں ہے اصول و قواعد معلومہ بھائی اصول و قواعد تو یہ علم ہے مولانا علم معانی یعنی ملکے کا نام ہے کس چیز کا نام ہے انسان میں وہ ملکہ ہو جس کے ذریعے وہ کیا کر سکے لفظ عربی کو مطابق کر سکے کس کے مقتضا ہے حال کے یہ ملکہ ہے سمجھ میں آیا یا مولانا علم کس معانی میں اصول و ضوابط یہ وہ اصول و قواعد ہیں کہ جن کے ساتھ کیا کرتا ہے انسان لفظ عربی کو کیا کرے گا مقتضا حال کے مطابق کرتا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو دونوں معانی صحیح ہیں یہاں پر دیکھیں علامت افتازانی نے پہلا معنی بتلایا آئی ملکت اور آگے دوسرا بتلا رہے ہیں وَيَجُوزُ اَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْسُ الْوصُولِ وَالْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَتِ کہ اس سے ارادہ کیا جائے کس کا نفس اصول و قواعد معلومہ کا جو معلوم ہوں گے اس علم میں سمجھ میں آیا بھائی تو دونوں معانی صحیح ہیں تو علم کے دو معانی ذکر ہوئے ایک کیا معانی ہوا ملکہ اور دوسرا کیا معانی ہوا قواعدِ معلومہ قواعدِ معلومہ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو تعریف ہو رہی ہے کس کی علم ہے معانی کی اور تعریف کے اندر تو یہ لفظ مشترک ہوا دو معانی میں اور تاریف میں لفظ مشترک کا ذکر کرنا صحیح نہیں تو جواب یہ معلومہ کہ یہ اس لفظ صحیح نہیں ہوتا جب ان میں سے تمام معانی کا مراد لینا ٹھیک نہ ہو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں مشترک اور اس مشترک کے کئی معانی آتے ہیں اور ان میں سے صرف ایک معانی ٹھیک بن رہا ہے وہاں باقی معانی نہیں بن رہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں لیکن اگر اس کے سارے معانی وہاں ٹھیک بن رہے ہیں تو پھر لفظ مشترک کو استعمال کرنا بھی اور علم کے بھی دو معانی آ رہے تھے ملکہ اور قواعد ہے معلومہ اور دونوں معانی مراد لینا یہاں پر صحیح لہذا آپ لفظیں مشترک کو اگرچہ آپ استعمال بھی کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آ رہے وَهُوَ عِلْمٌ اَيْ مَلَكَةٌ یعنی ملکہ ہے ایسا ملکہ یُقْتَدَرُ بِهَا کہ قادر ہوا جائے اس کے ساتھ عَلَى اِدْرَاقَاتٍ جُزْئِيَّةٍ کس پر مولانا اِدْرَاقَاتِ اِدْرَاقَاتِ جُزْئِيَّةٍ پر مولانا یہاں مضاف محضوخ ہے مولانا اِدْرَاقَاتِ مُدْرَاقَاتٍ جُزْئِيَّةٍ اِدْرَاقَاتِ اِدْرَاق کا مانا تو ہے جاننا بھئی سمجھ میں آیا اِدْرَاق کا مانا جاننا اور یہ اِدْرَاق کلیت جُزیت سے محضوخ نہیں ہوتا ہاں جس چیز کا اِدْرَاق کیا ہے وہ کلی ہوگی یا جُزی ہوگی مثلا میں نے انسان کا اِدْرَاق کیا تو انسان کلی ہے یا جُزی ہے کلی ہے میں نے زید کا اِدْرَاق کیا زید کلی ہے یا جُزی ہے تو یہ مدرَق جو ہے وہ مدرَق کیا ہوگا کلی ہوگا یا جُزی ہوگا اِدْرَاق تو مستر ہے جاننا مولانا یہ کلی جُزی کے ساتھ محضوف نہیں ہوتا اس لئے میں نے کہا مضاف محضوف ہے عَلَا اِدْرَاقَاتِ مُدْرَاقَاتٍ جُزْئِيَّةٍ مدرَقاتِ جُزیہ کے اِدْرَاق پر انسان قادر ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئے وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْسُ الْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَتِ اور یہ بھی جائز ہے کہ ارادہ کیا جائے اس سے نفسِ اصول و قواعد کا اصول و قواعد ایک معنی ہے المعلومتین وہ قواعد معلومہ کا ارادہ کیا جائے قواعد معلومہ کا وَلِسْتِعْمَالِهِمُ الْمَعْرِ فَتَ فِي الْجُزْئِيَاتِ قَالَ یُعْرَفُ بھئی ماطن نے کیا کہا وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ سوال یہ کہ ماطن نے یہ کیوں نہیں کہا وَهُوَ عِلْمٌ يُعْلَمُ بِهِ یُعْرَفُ بِهِ کیوں کہا یُعْلَمُ بِهِ کیوں نہیں کہا معرفت کا لفظ کیوں لائے علم کا لفظ کیوں نہیں لائے سمجھ میں آرہی ہے بات تو یاد رکھو مولانا ایک ہے علم ایک ہے معرفت ان دونوں میں کیا فرق ہے علماء کے مختلف اقوال ہیں بڑی پیاری بحث ہے بھئی جو ہمیں حضر شیخ ترمیزی رحمہ اللہ نے لکھوائی جب ہم شرح عقائد پڑھا کرتے ہیں تو علم اور معرفت میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں قول اول دونوں مترادف ہیں کوئی فرق نہیں دونوں مترادف ہیں کوئی فرق نہیں قول اے سانی علم مرقبات میں استعمال ہوتا ہے قول اے سانی علم مرقبات میں استعمال ہوتا ہے اور معرفت بسائد کے اندر اور معرفت بسائد کے اندر بسیط چیز کے لئے کیا استعمال ہوگا معرفت کا لفظ اسی لئے معلانہ عارف باللہ کہتے ہیں عالم باللہ نہیں کہتے کیونکہ اللہ کی ذات بھی بسیط ہے اسی لئے عارف باللہ کہتے ہیں عالم باللہ نہیں کہتے آپ نے سنایا ہے نہیں بزرگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں بعض اقت عارف باللہ اسی لئے عارف باللہ کہتے ہیں عالم باللہ نہیں کہتے قول سالس علیہ کلیات میں اتعمال ہوتا ہے کلیات میں اتعمال ہوتا ہے اور معرفت جزئیات میں اور معرفت جزئیات میں اسی لئے عارف باللہ کہتے ہیں عالم باللہ نہیں کہتے سمجھ میں آیا کلی کے لئے علم کا لفظ ہوگا اور جوزی کے لئے معرفت کا لفظ ہوگا قول سالس قول رابع وی معرفت وہ علم ہے جو بادل جہل حاصل ہو جو بادل جہل حاصل ہو یعنی بعد العدم آئے بعد العدم آئے پہلے نہیں تھا پھر حاصل ہوا گئی اور علم عام ہے مالانا اور علم عام ہے مالانا اسی لئے اللہ عالم الغیب کہتے ہیں اللہ عارف الغیب نہیں کہتے بھئی اسی لئے اللہ عالم الغیب کہتے ہیں بھئی اللہ عارف الغیب نہیں کہتے بھئی اس لئے کہ اللہ کا علم بھی ذات باری تعالی کی طرح قدیم ہے ہمیشہ سے ہے قدیم ہے قول خامد عارف الغیب نہیں کہتے قول خامد معرفت وہ علم ہے جو غور و فکر کے بعد حاصل ہو جو غور و فکر کے بعد حاصل ہو اور علم عام ہے اور علم عام ہے اسی لئے اللہ عالم کہتے ہیں اللہ عارف میں ہی کہتے ہیں اسی لئے اللہ عالم کہتے ہیں اللہ عارف نہیں کہتے اس لئے کہ اللہ کا علم غور و فکر کا محتاج نہیں لئے کہ اللہ کا علم غور و فکر کا محتاج نہیں قول صادت معرفت وہ علم ہے جو دلیل سے حاصل ہو معرفت وہ علم ہے جو دلیل سے حاصل ہو اور علم عام ہے اور علم عام ہے اسی لئے اسی لئے اللہ عالم کہتے ہیں اللہ عالم غیب کہتے ہیں عارف غیب نہیں کہتے کیونکہ اللہ کا علم دلیل کا محتاج نہیں کیونکہ اللہ کا علم دلیل کا محتاج نہیں محتاج 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 اللہ 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 عالم محتاج OFFIC محتاج ہر یہ سانس اس لئے رکنے لگتا ہے کمرے میں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے سمجھ میں آئے بھائی سانس لینے کے لئے بھی ایک خاص مقدار میں آکسیجن گیس کی ضرورت ہوتی ہے جو زندگی کے لئے ضروری ہے اور اب اتنے لوگ سانس لے رہے ہیں مسلسل ہوا آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ اکسیجن جتنی کمرے میں ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی چلی جاتی ہے ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ جتنی ضرورت ہے بدن کو اس سے کم ہو جاتی ہے تو اب اگر آپ اس کو بند رکھیں اسی طرح یہ برقرار رکھیں تو آدھے گھنٹے یا میرا خالق دو گھنٹے کے بعد پھر اتنا آہستہ آہستہ بے ہوش ہونا شروع جائیں گے سمجھ میں آیا ہے اللہ اللہ نے عجیب نظام رکھا ہے مرانا عجیب نظام آکسیجن گیس کے بغیر انسان ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا عام ہوا نہیں بھئی عام ہوا میں آکسیجن ہے خاص قسم کی تو آکسیجن گیس بڑی ضروری ہے اور عجیب نظام اللہ نے بنایا انسان جب سانس لیتا ہے سانس اندر جاتا ہے تو بدن اس میں سے پھیفڑے جو ہیں انسان کے آکسیجن کو نکال لیتے ہیں بھئی اور ایک اور گیس ہے کاربن ڈائیکسائیڈ بھئی اس کو بدن سے جو ہوتی ہے نکال دیتے ہیں تو جب آپ واپس سانس نکالتے ہیں تو اس میں سے اکثر آکسیجن آپ نے استعمال کر لی اور کاربن ڈائیکسائیڈ نکال دی بھئی جو استعمال ہو چکی تھی دوسری قسم کی گیس اور پودوں میں اس کا آکس رکھا ہے پودے کاربن ڈائیکسائیڈ استعمال کرتے ہیں جو انسان نے خارج کی اور آکسیجن بناتے ہیں جس کو کون استعمال کرتے ہیں پھر انسان استعمال کرتے ہیں تو عجیب دیکھو انسان ان کی ضرورت پوری کر رہے ہیں اور وہ کس کی؟ انسان کی ضرورت پوری کر رہے ہیں اسی لئے حکامہ کہتے ہیں کہ صوبہ کے وقت کہ پودوں کے قریب کھڑے ہو کر کیا انہیں سانس لینے چاہیے لمبے لمبے اس سے وہ تازہ تازہ اکسیجن جو صوبہ صوبہ انہوں نے بنانا شروع کی ہے وہ بدن کے اندر جائے گی اور بدن کو بھی انتہا فائدہ پہنچتا ہے چلیے یہ تو مالانا کچھ فلسفیانہ باتیں آگئیں سائنسی باتیں یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے درجہ سادسہ یا موقف ہونا لے میں حضرت شیخ فرمیزی کی فلاقیات جدیدہ میں اس طرح کی بہت سے قیمتی باتیں ہیں اچھا بھے کیا بحث چال رہی تھی جی بھے ابھی آپ کو بتلایا کہ معرفت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جزیات میں اور علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے خلیات میں تو لہٰذا اسی لئے ماتن نے اور یہاں پر کیا کیا جاتا ہے مدرکات جزییہ کی بات ہو رہی ہے بھئی آپ میرے سامنے ایک منکر ہے منکر کے سامنے میں نے کہا منکر کیا چاہتا تھا اس کے سامنے کیسا کلام کیا جائے کلام معقد کیا جائے کیا کیا جائے اب جو بھی کلام معقد کروں گا تو کلام معقد ہے کل لے اور جو بھی کلام ایسا لاؤں جس میں تاقید ہو وہ اسی کیا بن جائے گی جزی بن جائے گی تو اس علم کے ذریعے ان جزیات کا پتہ چلے گا ہر ہر جزی کا جو بھی آپ جزی لانا چاہتے ہیں یہ علم آپ کو بتلا دے گا کہ اس میں کس طریقے سے تاقید لے کر آنی ہے تو چونکہ یہاں جاننا ہے علم ہے جزیات کا اور جزیات کے لئے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے معرفت کا اسی لئے ماتن نے یعرف بھی کہا یعلم بھی نہیں کہا وَلِسْتِعْمَالِهِمُ الْمَعْرِفَتَ فِي الْجُزْئِيَاتِ اور بوجہ علماء کے استعمال کرنے معرفت کے لفظ کو جزیات کے اندر قال مصنف نے فرمایا یعرف بھی یعلم بھی نہیں کہا یعرف بھی جہاں پہچانا جاتا ہے ان کے ساتھ احوال اللفظ العربی یہ لفظ عربی کے احوال کو اَيْهُوَ عِلْمٌ يُسْتَنْبَتُ مِّنْهُ اِدْرَاقَاتٌ جُزْئِيَةٌ یعنی وہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے استنبات ہوتا ہے معنینا اس سے کس چیز کا معنینا ادراکاتِ ادراکاتِ جزیہ کا بھی یعنی مدرکاتِ جزیہ بھی کا ادراک ہوتا ہے مدرکاتِ جزیہ کا ادراک ہوتا ہے اب یہاں علم بمانے ملکے کے لے لیں وہ ایسا ملکہ ہے کہ استنبات ہوتا ہے اس کی مدد سے کس چیز کا استنبات ہوتا ہے مدرکاتِ جزیہ کے ادراک کا اب آپ دوسرا معنی لے لیں علم کا قوائدِ معلومہ تو علمِ معانی وہ قوائدِ معلومہ ہیں يُسَمْبَتُ مِنْهُ ادراکاتِ جزیہ کہ جن سے کیا ہوتا ہے مدرکاتِ جزیہ کا کیا ہوتا ہے استنبات ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے استنبات کر کے کیا کہا تھا اِنَّ زَيْدَنَا قائمٌ اس جزیہ کا مجھے پتا چل گیا بھئی کہ اس میں تاقید لے کر آنی ہے اور کیسے لانی ہے سمجھ میں آیا سب کو بھئی تو یہاں یہ علم کے دونوں معانی آپ کر سکتے ہیں ہیا اچھا بھئی مدرکاتِ جزیہ کیا چیز ہیں کہتے ہیں یہ معرفتُ قُلِّ فردٍ فردٍ من جزئیاتِ الْأحوالِ المذکورتِ یہ جاننا ہے ہر ہر فرد کا جزیاتِ احوالِ مذکورتِ کے جزیات میں سے احوالِ مذکورتِ جو ہے بھئی مولانا تقدیم تاخیر تاقید حضف اس بات یہ سارے کیا ہیں احوال ہیں یہ سارے کیا ہیں احوال ہیں تو ان میں سے ایک ایک فرد کی پہچان حاصل ہوتی ہے اس علم میں سمجھ میں آیا تاقید کی وغیرہ کی تو اجیسے ایک ایک فرد جیسے ایک فرد ابھی میں نے ذکر کیا تھا اِنَّا زَيْدًا خَائِمُن بھئی بھئی مان ہے کہ ان میں سے جو بھی فرد پایا گیا امکنہ نا تو ممکن کر دے گا ہمارے لئے اَنَّا عِرِفَهُ بِذَلِقَ الْعِلْمِ کہ ہم پہچان لیں اس کو اس علم کے ذریعے بھئی کیا مانا ایک ایک فرد کو ایک ایک جوزی کو آپ پہچان لیں بھئی ایک ایک جوزی کو تو دنیا کا کوئی شخص بھی نہیں پہچان سکتا بھئی وہ تو لا متناہی ہیں ان کی تو کوئی انتہائی اور انہوں نے کہا اس علم کے ذریعے ایک ایک جوزی کو کل کیا کہا مارے فرد کل فرد ایک ایک فرد کو کیا کر لے گا بھئی سارے افراد کو تو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا کیونکہ کوئی ان کی انتہائی ہے وہ تو بہت بھئی ان کی تو انتہائی کوئی نہیں تو جواب دے رہے ہیں علامت افتادانی کی یہ مانا نہیں ہے ہمارا کے بالفعل ایک ایک جوزی کو پہچان لے گا بلکہ ہماری مراد یہ ہے کہ اس میں قوت پیدا ہو جائے گی کہ جب بھی کوئی جوزی اس کے سامنے آئے وہ کیا کر لے اس کو پہچان لے گا اس کے احوال کو سمجھ میں آیا یعنی بالقوہ پہچان لے گا اس میں صلاحیت آ جائے گی بمانے انہ ایہ فردن یوجد منہا کہ ان میں سے جو بھی فرد پایا گیا امکننہ وہ ہمیں یہ ہمارے لئے ممکن بنا دے گا کہ انہ عارفہو کہ ہم اس فرد کو کیا کر لیں پہچان لیں بزالک العلمی اس علم کے ذریعے یعنی اس ملکے کے ذریعے یا ان اصول و قواعد کے ذریعے یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی لفظ عربی کے احوال کو پہچان لے گا وہ احوال جن کے سبب سے لفظ مطابق ہوتا ہے کس کے ساتھ مختزہ ہے کہ جن کے ساتھ لفظ مطابق ہوتا ہے مختزہ ہے حال کے ساتھ بھئی مولانا لفظ عربی کے تین احوال ہیں ایک تو معنی مراد ہے میں کیا بتلانا چاہتا ہوں منکر کو کیا بتلانا چاہتا ہوں قیام زید کی خبر دینا چاہتا ہوں تو ایک تو یہ معنی مراد کی ہے اس کو کیسے ادا کرنا ہے معنی مراد کو مثل میں کہتا ہوں اور ایک اس پر زائد چیز ہے جو انہ میں لے کر آیا جو جملہ اسمیاں میں لے کر آیا جو میں نے تقدیم و تاخیر کر کے ایک معنی پیدا کیا مثلاً تاقیب پیدا کی میں نے کہا میں کہہ سکتا تھا لیکن میں نے کیا کہا زائدون تو دیکھو وہ بھی اصل مراد کا فائدہ دے رہے قیام زید بتلا رہا ہے یہ جملہ بھی قیام زید بتلا رہا ہے لیکن اس میں ایک معنی زائد ہے کیا تاقید زائدون قام جملہ اسمیاں ہے اس میں کیا آگئی مولانا تاقید آگئی تاقید آگئی تو یہ ایک یہ حال ہے معنی زائد مولانا کیا ہے یہ بھی ان کا حال ہے ایک تو اصل مولانا ادا کرنا یہ بھی حال ہے پھر اس پر ایک معنی زائد لے کر آنا یہ بھی کیا ہے اسی لفظ کا ایک حال ہے اور پھر ایک اور مولانا کہ پھر اس میں مزید حسن پیدا کرنا اور وہ علم بدیع والی سناعتیں بھی استعمال کرنا تو کتنے احوال ہوئے لفظ عربی کے ایک تو وہ احوال جن کا تعلق اصل مولانا کی ادائیگی سے ہے ایک وہ احوال جن سے مطابقت کا تعلق ہے کہ منکر کے سانے کیا لے کر آنی ہے تاقید لے کر آنی ہے اور تیسرا کیا ہے مولانا کہ ان کے اندر مزید حسن پیدا کرنا ہے کون سے تین احوال ہوئے پہلا حال کیا جن کا تعلق کس سے ہے اصل بانا یعنی معنی مراد کی ادائیگی سے ہے دوسرے دوسرا وہ زائد معنی یعنی مقتضی حال کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا یعنی تاقید وغیرہ آپ اس میں لے کر آئیں گے اور تیسرا کیا ہے اس میں مزید حسن پیدا کرنا کس کے ذریعے علمِ بدیہ کے زناتوں کے ذریعے مختلف مثلاً تجنیس لے کر آتے ہیں آپ مولانا تجنیس کس کو کہتے تھے کلام میں ایسے الفاظ لانا جن کا تلفز ایک جیسا ہو جیسے ایک شیر گزرا تھا ترقت البابا کلمت حتی ترقت البابا ترقت البابا فکلمت حتی کلمت ولمہ کلمت کلمت تو دیکھو ایک جیسے الفاظ آرہے ہیں یہ جیسے انہ فی بستاننا نارنجنا من جنا نارنجنا نارنجنا سمجھے ہیں تو یہ الفاظ سارے ایک جیسے آرہے ہیں معانی ان کے الگ الگ ہیں سمجھ میں آیا تو تین احوال ہوئے لیکن تین احوال ایک کا تعلق اصل مراد کی ادائیگی سے دوسرا مقتدائی حال کے ساتھ جن کی وجہ سے مطابقت آئے گی اور تیسرا اس کے اندر مزید خسن پیدا کرنا تو اس کلم کے ذریعے علم معانی کے ذریعے کون سے احوال معلوم ہوں گے جیسے وہ احوال لفظی عربی کے جن کی وجہ سے کیا آئے گی مطابقت آئے گی کس کے ساتھ مقتدائی ہے حال اصل مراد کی ادائیگی میں جو احوال سے متعلق احوال ہیں ان سے بحث نہیں اسی طرح مزید خسن جو پیدا کرنے والے احوال ہیں ان سے بھی بحث نہیں تو یہ جو قید ہے اللتی بیہار وہ احوال جن کے ساتھ مطابق ہوتا ہے لفظ کس کے ساتھ مقتدائی ہے یہ قید احترازی ہے باقی دو احوال کو کیا کر دیا خارج کر دیا بہت سب کو سمجھ میں آئی دیکھئے خود بتلا رہے ہیں تینوں احوال ایک ہی حال آ گیا تو آگے دو احوال ذکر کریں گے تو کہتے ہیں احتراز ان بتلا رہے ہیں یہ قید احترازی ہے احتراز عن الاحوال اللتی لیست بہاد ہی صفتی یہ احتراز ہے ان احوال سے جو اس صفت پر نہ ہو مثل الاعلال والادغام والرفع والنصب وما اشبہ ذالکہ مثال کے طور پر اعلال ہوتا کلمے میں اس سے بھی بحث نہیں یہ بھی تو احوال ہیں یعنی لفظ عربی کے ادغام کبھی کرتے ہیں یہ بھی اس کے احوال میں سے ہے کبھی اس پر رفع پڑھتے ہیں والنصب کبھی کیا پڑھتے ہیں یہ بھی احوال ہیں وما اشبہ ذالکہ اور اس جیسے اور بھی احوال ہیں مما لابدہ منہ فی تعدیت اصل المعنی جن کا ہونا ضروری ہے کس میں اصل المعنی کے ادائیگی میں تو وہ احوال جن کا تعلق کس سے ہے اصل المعنی کے ادائیگی سے ان سے احتراز ہو گیا وَقَذَلْ مُحَسِّنَاتِ الْبَدِعِيَّةُ اور اسی طرح کیا ہے محسناتِ بدعیہ ہیں ان سے بھی احتراز ہوا یعنی کہ مینہ تجنیس وَتَرْسِع جیسے کیا ہے سنتِ تجنیس ہے جیسے میں نے ابھی شیر سنایا آپ کو وَتَرْسِع اور کیا ہے سنتِ سنتِ ترسی اس کو کہتے ہیں کہ اول فقرہ یا اول مصرہ کے الفاظ ثانی فقرہ یا ثانی مصرہ کی طرح ہوں بھئی بھئی دیکھو دو مصرے آ رہے ہیں ایک یہ مصرہ ایک یہ مصرہ اس مصرے کے الفاظ اس دوسرے مصرے کے الفاظ کی طرح ہوں یہ دوسرے مصرے کے الفاظ کس کی طرح ہوں پہلے مصرے کی طرح ہوں اس کو کیا کہتے ہیں ترسیر یہ ایک یہ فقرہ ہے ایک یہ فقرہ ہے ثانی فقرے کے الفاظ کس کی طرح ہوں پہلے فقرے کی طرح اس کو کیا کہتے ہیں ترسیر جیسے مولانا علامہ حریری فرماتے ہیں وَيَتْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاہِرِ لَفْزِهِ وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ بِزَوَاجِرِ وَعَذِهِ دیکھو ایک جیسے الفاظ لائے دو فکروں میں پہلا کیا ہے يَتْبَعُ الْأَسْجَاعَ دوسرے میں کیا ہے يَقْرَعُ الْأَسْمَاعَ پھر آگے اس میں پہلے میں کیا ہے بِجَوَاهِرِ لَفْزِهِ دوسرے میں کیا ہے بِزَوَاجِرِ وَعْزِهِ تو ایک جیسے الفاظ ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ترسیع مرصع مولانا سمجھ میں آیا بھئی مرصع وزن و قافیہ ایک ہے وزن و قافیہ ایک ہے دونوں کا اس کو ترسیع کہتے ہیں اور اسی طرح خارج کر دیا مولانا محسناتِ بدعیہ بھی مولانا وہ بھی خارج ہیں جیسے کہ تجنیس اور ترسیع وغیرہ ہیں مِمَّا يَقُونُ بَعْدَ رِعَایتِ الْمُطَابَقَتِ جو کس کے بعد آتے ہیں مطابقت کی بھئی پہلے یہ تجنیس اور ترسیع آتے ہیں یا پہلے مطابقت آئے گی پھر اس کے بعد ان سے مزید حسن پیدا کریں گے یہی تو بات کر رہے ہیں جو کس کے بعد آئیں گے ریایتِ مطابقت وَالْمُرَادُ أَنَّهُ عِلْمٌ بِهِ يُعْرَفُ یہاں سے علامت افتادانی یہ بتلا رہے ہیں کہ معرفت کا لفظ آیا معرفت کا لفظ مطن میں آیا بھئی معرفت تو دو قسم پر ہے تصور کی بھی معرفت ہے اور تصدیق کی بھی معرفت ہے تو ایک معرفتِ تصوریہ ہے اور ایک معرفتِ تصدیقیہ ہے تو مطن میں تو صرف یعرفو بھی ہی آیا معلوم ہوا دونوں مراد ہیں معلوم ہوا دوروں مراد ہیں معرفتِ تصوریہ بھی اور معرفتِ تصدیقیہ بھی مراد ہے علامت افتادانی کہتے ہیں نہیں بھئی نہیں یہاں معرفتِ تصدیقیہ مراد ہے معرفتِ تصوریہ مراد نہیں سمجھ میں آیا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ آگے مطابقت کا لفظہ آ رہا ہے مولانا کس چیز کا لفظہ آ رہا ہے اور مطابقت قسم کے اندر آئے گی تصدیق میں ہو سکتی ہے تصور کے اندر میں کہتا ہوں قائمون زیدون عمرون کوئی کہہ سکتا ہے مجھے کہ یہ لفظ خارج کے مطابق ہے یہ کلام خارج کے مطابق ہے یا مطابق نہیں وہ تو میں ایک کلام کہتا ہوں زید سچا ہے اب آپ کہیں گے یہ کلام خارج کے مطابق ہے یا مطابق نہیں میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے اب آپ کہیں گے یہ کلام خارج کے مطابق ہے یا مطابق نہیں میں صرف کہہ رہا ہوں قائمون میں صرف کہہ رہا ہوں زیدون اس میں تو مطابقت اور عدم مطابقت نہیں جاری ہوتی بھئی تو لفظ آیا مطابقت اور مطابقت کس کے اندر آئے گی تصدیق میں آئے گی یا تصور میں تصدیق کے اندر آئے گی معلوم ہوا معرفت سے معرفت تصوریہ نہیں مراد بلکہ کونسی مراد ہے معرفت تصدیقیہ والمراد اور مراد یہ ہے انہو علم بھی یہ ایسا علم ہے اس کی ذریعے پہچانا جاتا ہے بھی یعرفو حادہی الاحوال جس کی ذریعے ان احوال کو پہچانا جاتا ہے من حیثو کس حیثیت سے جے کہتے ہیں حیثیت کی قید مضحوظ ہے وہاں پر یعنی اس حیثیت سے کہ انہا یتابق بھی اللفظ لمقتضل حالی کہ ان کے ساتھ لفظ مطابق ہوتا ہے کس کے مقتضل حال کے اور مقتضل حال کے ساتھ مطابقات کس کے اندر آئے گی تصدیق میں آئے گی لزہوری اس بوجہ ظاہر ہونے اس بات کے لئیس علم المعانی عبارتاً عن تصوری معانی تعریفی والتنکیری والتقدیم والتاخیر والاثبات والحض وغیر دالک کہتے ہیں اس لئے مولانا کہ علم معانی جو ہے علم معانی یہ دیکھئے لفظ کے بہت سے احوال ذکر ہوں گے تعریف تنکیر لفظ کا معرفہ لانا ہے کہاں نکرہ لانا ہے اس بات حضف آئے گا کہاں اس کو ذکر کرنا ہے اس بات کرنا ہے کہاں اس کو حضف کرنا ہے تقدیم اور تاخیر آئے گی مولانا کہاں مقدم کرنا ہے اور کہاں کیا کرنا ہے مؤخر کرنا ہے تو صرف اس تقدیم اور تاخیر کا تصور کر لینا ان کے معانی کا تصور کر لینا یہ علم معانی نہیں ہے یہ علم معانی یہ علم معانی نہیں ہے کہ آپ تقدیم کا تصور کر لیں آپ تاخیر کا تصور کر لیں آپ کس کا تصور کر لیں یہ علم معانی ان تصورات کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تو کیا چیز دیکھی جائے گی کس حیثیت سے کہ اس کی مطابقت ہو کلام کی کس کے ساتھ مختزہ حال کے ساتھ مولانا اور مختزہ حال کے ساتھ مطابقت جو آئے گی وہ کس کے اندر آئے گی تصدیق میں آ سکتی ہے معلوم ہوا علم معانی ان تصورات کا نام نہیں ہے مولانا سمجھ میں آئے بھائی لِلظہوری اس لئے بوجہ ظاہر ہونے کہ عِلْمِ معانی عبارتا کہ علم معانی جو ہے وہ عبارت نہیں ہے ان تصوری معانی تعریف وَالْتَنْكِرِ وَالْتَقْدِيمِ وَالْتَعْخِرِ وَالْإِثْبَاطِ وَالْحَزْفِ کس چیز کے تعریف تنکیر تقدیم تاخیر اس بات اور حضف کے معانی کے تصور سے عبارت نہیں مولانا وغیر ذالکہ وغیر وَبِحَاذَ آئیَا خُرُجْوَانِ التَّعْرِيفِ اور اس یہ جو ہم نے کہتے ہیں نا حیثیت کی قید لگائی بھائی دیکھو علمِ بیان میں کیا آئے گا ایک معنی کو مختلف طریقوں سے حضف تو وہ بھی تو لفظ عربی کے احوال ہیں کہ نہیں بھائی وہ بھی کیا ہیں وہ بھی لفظ عربی کے احوال ہوئے اور یہ بھی لفظ عربی کے احوال ہوئے تو کہتے ہیں بھائی ہم نے حیثیت کی قید لگا دی حیثیت کہ لفظ عربی کے احوال کس حیثیت سے کہ کیا آئے اس کے اندر مطابقت آئے کس کے ساتھ اس حیثیت سے جانا جائے گا اور اس حیثیت سے علمِ بیان کے اندر نہیں جانا جاتا اس لئے علمِ بیان کیا ہوا فارج ہوا بات زمانی آ رہی ہے ہم نے کیا قید لگائی یہاں بھی احوالِ لفظِ بہت وہاں بھی احوالِ لیکن یہاں پر کس حیثیت سے ہے کہ یہ مطابقت آئے ان لفظوں کی کس کے ساتھ اور وہاں پر اس حیثیت سے نہیں ہے بلکہ وہاں پر اس حیثیت سے ہے کہ لفظ جو ہے وہ حقیقت ہے یا مجاز ہے جیسے میں کہتا ہوں زیدن کریم یہ کیا ہے کریم کا لفظ اپنے اصل معنی حقیقت ہے مولانا استعمال ہو رہا ہے اور میں کہتا ہوں زیدن کسیر الرما زید کیا ہے زیادہ راکھ وال ہے لیکن یہ نہیں معنی یہ ہے زید زیادہ سخی زید سخی ہے معنی کیا ہے زید سخی ہے تو قسیر الرما کا معنی سخی ہے نہیں معلوم ہوا یہ کیا ہے حقیقت نہیں بلکہ کیا ہے تو علم بیان میں لفظ عربی کے احوال سے بحث ہوگی اس اعتبار سے کہ یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے اور یہاں پر اس حیثیت سے کس کی مطابقت آئے کس کے ساتھ مقتضا ہے حقیقت کے ساتھ وَبِهَادَا يَخْرُجُوا عَنِ اَمُورُ الْعَارِزَةُ لَهُ وہ امور ہیں جو اس لفظ کو عارض ہوتے ہیں یعنی اس کے ساتھ قائم ہوتے ہیں مِنَتْ تَقْدِيمِ یعنی کہ تقدیم وَالتَّاخِیر وَالْإِثْبَات وَالْحَذَفْ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَغَيْرَا بھئی سمجھ میں آیا بھئی بھئی لفظ کبھی مقدم ہوگا کبھی مؤخر ہوگا کبھی کیا ہوگا اس بات کریں گے آپ اس کا کبھی کیا کریں گے اس کو حضف کریں گے تو یہ احوال سے یہ مراد ہیں یہ جو لفظ کے ساتھ کو امور عارض ہوتے ہیں یہ مراد ہیں تقدیم و تاخیر وغیرہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھئی دیکھئے بھئی ایک تقریر کی تھی بڑی لمبی تقریر ہوئی تھی بلاغت کی تعریف میں بلاغت کلام میں کتنی شرطیں تھیں دو شرطیں ایک تو کلام مطابق ہو کس کے مقتضا ہے اور دوسری کیا شرط تھی کہ اس کی کلمات بھی کیا ہو وہ کلام بھی سارا فصف ہو اور علامت تفتدانی نے بتلایا تھا حال کسے کہتے ہیں بتلایا تھا حال وہ عمر داعی ہے جو وہ عمر ہے جو دعوت دیتا ہے بلاتا ہے کہ اس کلام کے اندر فلان خصوصیت کا کیا کرو مونکر کے سامنے کلام کر رہے تو کس کا خیال رکھو کیا لے کر آو کلام کے اندر تاقید کا یہ حال ہے حال تقاضہ کر رہا ہے تاقید لاؤ اور یہ تاقید جو خصوصیت آئی یہ کیا ہے مقتضا ہے حال ہے تو مقتضا ہے حال کیا تھا مولانا خصوصیت اور خصوصیت اور ابھی بتلایا مولانا احوال سے بھی کیا مراد ہیں تقدیم تاخیر اس بات حضب تاقید عدم تاقید وغیرہ یہ سارے یعنی احوال سے مراد خصوصیت ہوئیں احوال سے بھی کیا مراد ہوئیں خصوصیت اور مقتضا ہے احوال سے بھی کیا مقتضا ہے حال سے بھی کیا مراد ہوئیں خصوصیت خصوصیت تو کلام تو خراب ہو گیا دیکھئے مولانا کیا کہتے ہیں متن ذرا دیکھئے پھر تاریخ پہ وہ علم ہے یعرف بھی احوال اللفظ العربی جس کے ذریعے جانا جاتا ہے لفظ عربی کی ان خصوصیت کو احوال کی جگہ کیا لے آئیں احوال سے خصوصیت مراد ہیں اسی طرح آگے مقتضا حال آئے گا اس سے بھی کیا مراد ہے تو کہتے ہیں جانا جاتا ہے لفظ عربی کی ان خصوصیت کو کہ جن کے سبب سے مطابق ہوتا ہے لفظ کس کے مطابق ہوتا ہے خصوصیت کے تو دیکھو لفظ عربی مطابق ہو رہا ہے کس کے خصوصیت کے اور کن کی مدد سے ہو رہا ہے خصوصیت کی مدد سے ان کے سبب سے تو یہ تو خرابی لازم آگئے مولانا سمجھ میں آیا بھائی اس لیے کہ جیسے مطابق اور مطابق کا اتحاد لازم ہے مطابق اور مطابق کا اتحاد باطل ہے اسی طرح مطابق بھی اور مطابق کا اتحاد بھی باطل ہے بھائی کس کو مطابق بناتے ہیں لفظ کس کو مطابق بناتے ہیں لفظ عربی کو مطابق بناتے ہیں اور کس کے مطابق بناتے ہیں مقتضی حال کے کس کے مقتضی حال کے تو لفظ عربی ہوا مطابق اور مقتضی حال کیا ہوا مطابق اور یہ دونوں ایتھ ہو سکتے ہیں مطابق اور مطابق ایک ہوں نہیں بھئی ان کا اتحاد باطل ہے کہ مطابق اور مطابق ایک ہی چیزوں بھئی مطابق ہمیشہ چیز غیر کے ہوتی ہے اپنے نفس مطابقت کا کوئی معنی نہیں بھئی تو مطابق اور ہوگا اور مطابق اور اور یہاں مطابق کون لفظ عربی اور مطابق کون مقتضی یعنی وہ خصوصیات اچھا اور کس کی مدد سے مطابق ہے مطابق بھی ہی کون احوال مطابق بھی ہی کون اور وہ بھی آئیں خصوصیات تو مطابق بھی ہی بھی خصوصیات اور مطابق بھی خصوصیات تو جیسے مطابق اور مطابق کا اتحاد باطل تھا اسی طرح مطابق بھی ہی اور مطابق کا اتحاد بھی کیا ہے باطل ہے تو یہاں تو لازم آ رہا ہے مطابق بھی ہی اور مطابق کا اتحاد بھی سمجھ میں آیا تو جواب علامت افتادانی ذکر کرنے لگے آگے کہتے ہیں بھئی آپ کو شاید ہماری سرسری تقریر تو یاد ہے تحقیقی تقریر یاد نہیں بھئی یہ تو ہم نے سرسری تقریر میں کہا تھا کہ مقتدہ حال سے کیا مراد ہے خصوصیات اور تحقیقی تقریر کے مطابق وہ تو کلام کلی تھا کیا تھا ایسا مطلب کلام مؤقت ایسا کلام کلی جو اس خصوصیت پر کیا ہو مشتمل ہو یعنی وہ کلام کلی کا نام ہے جو خاص قیفیت کے ساتھ خاص صفت کے ساتھ موصوف ہو مثلا منکر کے سامنے ہمیشہ کونسا کلام لاؤ جو ایک خاص صفت سے موصوف ہو یعنی اس میں کیا ہو تحقیق ہو تو اب احوال سے مراد خصوصیات ہیں کہتے ہیں اور مقتدہ حال سے کیا مراد ہیں وہ کلام کلی مراد ہے خصوصیات مراد نہیں بات سمجھ میں آرہی ہے اب بات ٹھیک ہو گئی کیسے کہ لفظ عربی یہ علم وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے لفظ عربی کے وہ احوال وہ خصوصیات پہچانی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ لفظ عربی مطابق ہو جاتا ہے کس کے ساتھ اس کلام کلی کے ساتھ جو موصوف ہے ایک خاص وصف کے ساتھ مشکل تو نہیں ہو گئی بات کہ مشکل ہے سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی اگر نہ یا بتاؤ بھئی مشکل ہے تو پھر بتاؤ بھئی یہ کلام میں کرنا ہے منکر کے سامنے بڑا سخت منکر بیٹھا ہے میرے سامنے اچھا تو اب یہ منکر ہونا یہ حال ہے یہ تقاضی کیا کرتا ہے اس کے سامنے میں ایسا کوئی بھی ایسا کلام لاؤں جب بھی میں نے کلام کرنا ہے جس جو موصوف ہو ایک خاص صفت کے ساتھ اور وہ کیا ہے تاقید ہے تو جس بات سے منکر ہے جب میں نے وہ بات کرنی ہے اس کے سامنے تو ہمیشہ کیسا کلام لے کر آؤں ایسا کلام جو موصوف ہو ایک خاص صفت یعنی تاقید کے ساتھ یعنی کیا لے کر رہا ہوں کلامِ مؤقت لے کر رہا ہوں تو مقتضی حال سے مراد کہتے ہیں یہاں خصوصیات نہیں ہے وہ کلامِ کلی ہے جو موصوف ہو رہا ہو ایک خاص صفت کے ساتھ اور احوال سے مراد کیا ہیں خصوصیات تو اب دیکھو مالانا دونوں پہلے تو مانا تھا احوال کا مانا بھی تھا خصوصیات اور مقتضی حال کا مانا بھی کیا تھا خصوصیات تو مطابق بھی ہی اور مطابق کا اتحاد لازم آ رہا تھا لیکن اب کہتے ہیں میں نے بتلا دیا کہ احوال سے مراد تو خصوصیات ہیں لیکن مقتضی حال سے مراد کیا ہے وہ کلامِ کلی ہے تو اب اتحاد لازم آیا اب نہیں آیا تو اشکال ختم ہوا تو کہتے ہیں دیکھئے وہ یہی بات کر رہے ہیں والمراد بالاحوال احوال اللفظ اور احوال اللفظ سے مراد کیا ہے العمور العارضة لہو من التقدیمی والتاخیری والاثباتی والحسی وہ امور ہیں جو عارض ہوئے ہیں اس کو تقدیم و تاخیر اثبات و حضف وغیرہ میں سے اور یہ ایک بھئی احوال سے تو احوال سے مراد وہ خصوصیات ہوئی تقدیم و تاخیر وغیرہ وہ مقتضی الحالی اور مقتضی حال جو ہے فی تحقیقی تحقیق کے اندر وَالْقَلَامُ الْكُلِّيُ الْمُتَقَيِّفُ بِكَیفِيَّتٍ مَفْسُوصَتٍ وہ کلامِ کلی ہے جو متقیف ہو ایک خاص قیفیت کے ساتھ یعنی موصوف ہو ایک خاص صفت کے ساتھ بنابر اس کے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کس کے اندر وَسُرِّحَ بِهِ فِي شَرْحِهِ اور تصریح کی گئی ہے اس کی شرح کے اندر لَا نَفْسُ الْكَیفِيَّتِ مِنَتْتَقْدِيمِ وَالْتَعْخِیرِ وَالْتَعْرِفِ وَالْتَنْكِیرِ اور مولانا مقتضی حال سے مراد وہ نفس قیفیات یعنی وہ خصوصیات مراد نہیں یعنی وہ جو تقدیم تاخیر تعریف اور تنکیر تھی علامہ ہوا ظاہر وعبارت المفتاح بنابر ظاہری تقریر کے ظاہری تقریر کے مطابق مقتضی حال سے کیا مراد تھے خصوصیات اور تحقیقی تقریر کے مطابق کیا مراد تھے کلامِ کلی تو کہتے ہیں مقتضی حال سے یہاں مراد کلامِ کلی ہے جیسا کہ تحقیقی تقریر سے بات ظاہر ہوئی اس سے وہ خصوصیات مراد نہیں جو کس سے جو کس کے مطابق تھی ظاہری کلام سرسری ظاہری اور سرسری کلام کے مطابق خصوصیات اس سے جو ہم نے مراد نہیں تھی وہ مراد نہیں بلکہ کلامِ کلی ہے علامہ ہوا ظاہر وعبارت المفتاح بنابر اس کے جو کہ مفتاح کے ظاہری عبارت ہے مفتاح وغیرہ کی ظاہری عبارت ہے وَإِلَّا لَمَا صَحَلْ قَوْلُ اب وہ اشکال ذکر کر رہے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ بھئی اگر ایسا نہ کریں مقتضح حال سے بھی آپ کیا مراد لیں مقتضح حال سے بھی آپ کیا مراد لیں خصوصیات مراد لے لیں پھر تو کیا لازم آئے گا مطابق بھی ہی اور مطابق کا اتحاد لازم آئے گا یہی با ذکر کرنے لگیں وَإِلَّا لَمَا صَحَلْ دیکھو احوال سے بھی کیا مراد لیے خصوصیات اور مقتضح حال سے بھی کیا ہوا تو دونوں ایک ہی چیز ہو گئے دونوں کیا ہوا ہے دیکھو وَإِلَّا لَمَا صَحَلْ قَوْلُ وَرْنَا یہ قول صحیح نہیں رہے گا بِأَنَّهَا احوال ان کے یہ احوال ہیں بِہَا يُطَابِقُ اللَّفْزُ مُقْتَزَلْ حَالِ جن کے ساتھ جن کے سبب سے لفظ مطابق ہوتا ہے کس کے لِأَنَّهَا عَيْنُ مُقْتَزَلْ حَالِ اس لیے کہ یہ احوال تو پھر عینِ مُقْتَزَلْ حَالِ بن گئے احوال کیا بن گئے کیونکہ وہ بھی خصوصیات اور مقتضح حال بھی کیا ہے تو وہ عینِ مقتضح حال بن گئے وَقَدْ حَقَّقْنَا ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ علامت افتادانی فرماتے میں جانتا ہوں آپ لوگ بڑے تحقیق پسند ہیں آپ ہماری مختصر تقریر پر راضی نہیں ہوں گے اگر زیادہ تفصیل چاہتے ہیں ہماری شرع کی طرف رجوع کریں وہاں ہم نے مسئلے کو خوب وضاحت کے ساتھ اس کی تحقیق کی ہے وَقَدْ حَقَّقْنَا ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ اور تحقیق اس کو ثابت کیا ہم نے تحقیق کی ہے اس کی شرع کے اندر وَأَحْوَالُ الْإِسْنَادِ یہ مرانا ایک شوبے کا جواب دینا چاہتے ہیں آپ نے کیا کہا بھئی اس علم کے اندر علم معانی میں کس کے احوال سے بحث کی جائے گی لفظ عربی کے کس سے بحث کی جائے گی آگے ایک باب آ رہا ہے احوال الْإسْنَادِ الْخَبَرِي اِسْنَادِ خَبَرِي کے احوال اب آپ مجھے بتائیے اِسْنَاد زید قائم اس کے اندر اِسْنَاد موجود ہے یا موجود نہیں اِسْنَاد ہے موجود ہے کدھر ہے ذرا مجھے دکھائیں نظر آ سکتی ہے کوئی لفظ ہے تو اِسْنَاد صرف درمیان میں نسبت کا نام ہے بھئی سنجید ہے راکھو اِسْنَاد کس چیز کا نام ہے نسبت کا نام ہے سمجھ میں آیا بھئی اور یہ نسبت لفظ نہیں اور آپ نے کہا اس علم کے ذریعے ہم جانیں گے کس کے احوال کو لفظ ہے تو لفظ عربی کے احوال جانیں گے تو معلوم ہوا اِسْنَاد کے احوال خارج ہوئے کیونکہ وہ اِسْنَاد تو لفظ ہی جب وہ لفظ ہی نہیں ہے تو وہ خارج ہوا تو اس کو کیوں ذکر کرتے ہیں آپ بھئی تو جواب دیتے ہیں بھئی یہ اِسْنَاد صفت ہے جملے کی کلام کی اور جملہ کیا ہے لفظ تو اِسْنَاد کی جو صفت ہے وہ بھی دراصل کس کی صفت ہے جملے ہی لفظ ہی کی صفت ہے اِسْنَاد جز ہے کس کا معنی نا جملے کا تو اِسْنَاد کے جو احوال ہوئے وہ بھی دراصل کس کی احوال ہیں جملے ہی کے احوال ہیں ہاں درمیان میں واسطہ آ گیا کچھ احوال لفظ کے ہیں براہ راست اور کچھ بواستہ ہے اِسْنَاد کے کچھ بواستہ ہے سب کو سمجھ میں آیا بھائی وَأَحْوَالُ الْإِسْنَادِ اَعْضًا مِنْ اَحْوَالِ اللَّفْزِ اور اِسْنَاد کے جو احوال ہیں وہ بھی لفظ کے احوال میں سے ہی ہیں بِعْتِبَارِ اَنَّتْ تَعْقِيدَ وَتَّرْقَهُ مَسَلًا مِنَ الْإِعْتِبَارَاتِ الرَّاجِعَةِ الْا نَفْسِ الْجُمْلَتِ بِعْتِبَار مَالَانَا کہ تاقید ہے مثلا تاقید لاتے ہیں اس ناد میں مولانا آپ کیا لاتے ہیں میں نے کہا قام زیدن تاقید نہیں میں نے کہا زیدن قام اس ناد میں کیا گیا تاقید آگئی یا وہ ترکہ ہو یا ترک تاقید ہے مثال کے طور پر مِنَ الْإِعْتِبَارَاتِ الرَّاجِعَةِ الْا نَفْسِ الْجُمْلَتِ ان اعتبارات میں سے جو راجع ہوتے ہیں کس کی طرح یہ بھی گھوم کر جملے ہی کی طرف آئیں گے لے ہی کی صفت بنیں گے لیکن بلا واسطہ نہیں بلکہ بل واسطہ وَتَقْسِسُ الْلَفْزِ الْعَرَبِي بھئے مطن کے اندر لفظ آیا تھا عربی لفظ عربی کے احوال کو جانا جائے گا بھئے اس کے لئے یہ تو تمام زبانوں میں اسی طرح ہے مُنکر کے سامنے کیا تھی جائے گی ہمیشہ تاقید ہی لے کر آئے گا بھئی یہ تو تمام زبانوں میں اس کا یہ احوال جاری ہوتے ہیں بھئی آپ نہیں دیکھتے اردو میں بھی یہ احوال جاری ہیں بازار میں چلے جائیں ایک جاہل شخص بھی کھڑا ہوگا وہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے آپ تسلیم نہیں کرتے وہ فوراں قسم اٹھائے گا اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا اس کو بھی پتا ہے یہ منکر ہے اس کے سامنے کیا لانی ہے کلام میں تاقید لے کر آنی ہے تو یہ احوال تو تمام زبانوں میں جاری ہوتے ہیں تو آپ نے یہ کیوں کہا عربی کے اندر کہتے ہیں ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے یہ احوال تمام زبانوں میں جاری ہوتے ہیں لیکن ویسے ہی علماء نے عربی کا لفظ بڑھا دیا کیونکہ یہ علم اس کو وضع کس لئے کیا گیا تھا تاقید قرآن کی بلاغت کو قرآن کے اثرار کو جانا جائے تو چونکہ اس کی وضع تھی قرآن کی بلاغت کو جاننے کے لئے اور قرآن ہے عربی زبان کے اندر اس لئے ویسے ہی تاریخ میں عربی کے لفظ کو کیا کرتے ہیں بڑھا دیں مجرد استلاح مجرد استلاح اور لفظ عربی کی تخصیص جو ہے یہ بہض استلاحی ہے لائنا سناعتا سناعتیں فن کو مالنا اس لئے کی یہ فن جو ہے انما وضعت لِذٰلکہ اس کو وضع ہی کیا گیا تھا اس کو وضع ہی کس لئے کیا گیا تھا یعني قرآن کی فصاحت کو جاننے کے لئے اور قرآن کس میں ہے عربی میں تو اس لئے یہ عربی کے لئے وضع کیا گیا تھا وَيَنْحَسِرُ الْمَقْصُودُ مِنْ عِلْمِ الْمَعَانِي فِي سَمَانِيَتِ عَبْوَابٍ انحصار الْكُلِّ فِي الْأَجْزَاءِ لَلْكُلِّي فِي الْجُزْئِيَاتِ اور بند ہے مقصود جو علمِ معانی کا ہے فِي سَمَانِيَتِ عَبْوَابٍ کتنے عبواب میں آٹھ عبواب پڑھیں گے مولانا احوالِ اسنادِ خبری آگے آرہے ہیں احوالِ مُسْنَدِ لَا احوالِ مُسْنَدِ احوالِ مُسْنَدِ احوالِ مُتَلَّقَاتِ فِي الْقَصَرِ انشاء فصل وصل اجازتنا مساوات یہ آٹھ عبواب آئیں گے ان میں بند ہے بھئی علمِ معانی اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا آٹھ عبواب میں بند ہے آٹھ عبواب میں کیسے بند ہے بھئی ابھی ہم نے کیا پڑھی علمِ معانی کی تاریخ پڑھی اب آگے وجہ حسر آئے گی مولانا فنہ اول شروع ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا تاریخ بھی پڑھ لی یہ آگے وجہ حسر آ رہی آٹھ عبواب کیوں بنائے آگے ایک تنبیح بھی آنے والی ہے جس کے اندر صرف کو قضب کی بحث کریں گے صرف کے خبر کسے کہتے ہیں قضب خبر صادق کسے کہتے ہیں خبر پھر اس کے بعد جا کر شروع ہوں گے یہ آٹھ عبواب مولانا تو آٹھ وہ عبواب اور تین یہ چیزیں تاریخ وجہ حسر اور تنبیح کتنی چیزیں ہوئی گیارہ تو گیارہ چیزیں ذکر کرنی چاہیئے تھی کہ علم معانی ان گیارہ میں بند ہے آپ نے کیا کہا کتنے میں بند ہے آٹھ میں بند ہے تو آپ کی بات تو صحیح نہیں تو علامت افتادانی نے نکال کر بتلایا المقصود من علم المعانی کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی علم معانی میں آ گئیں کیا چیز علم معانی کے تاریخ اور وجہ حسر اور تنبیح لیکن یہ مقاصد میں سے نہیں مقاصد کیا ہیں وہ آٹھ ابواب ہیں تو ٹھیک ہے علم معانی مراد یہ ہے کہ علم معانی کا مقصود کتنے ابواب میں بند ہے آٹھ ابواب میں آپ کوئی اشکال نہیں رہتا یہ غیر مقصود ہوئی اگرچہ داخل ہیں یہ بھی وَيَنْحَسِرُ الْمَقْصُودُ مِنْ عِلْمِ الْمَعْعَانِي اور بند ہے مقصود علم معانی میں سے فی سمانیتی ابواب ان آٹھ ابواب میں انحصار الْكُلِّ فِي الْأَجْزَا لَلْكُلِّي فِي الْجُزِيَا یہ انحصارِ کُلْ فِي الْأَجْزَا ہے انحصارِ کُلِّ فِي الْأَجْزِيَات یاد رکھو مرانا حصر دو قسم پر ہے کبھی حصر کُل کا ہوتا ہے جز میں کبھی حصر کُلی کا ہوتا ہے جزیات کے اندر میں نے کہا الْكَلِمَةُ اِسْمُ وَفِعْلُ وَحَرْفُن کلمہ اسم فین اور حرف ہے میں نے کلمہ کو بند کر دیا کتنی چیزوں کے اندر اسم فین اور حرف یہ مولانا حصرِ کُلِّ فِي الْجُزِيَات ہے حصرِ پہچان کیسے ہوگی پہچان یہ ہوگی مولانا کہ ان میں سے ایک ایک جن افراد میں آپ نے بند کیا ہے ان میں سے ایک ایک کو لیں اور اس پر اس کُلی کا حمل کریں اگر حمل صحیح ہو رہا ہے معلوم ہوا یہ حصرِ کُلِّ فِي الْجُزِيَات ہے میں نے کیا کہا الْكَلِمَةُ اِسْمُ وَفِعْلُ وَحَرْفُن اب ذرا الْإِسْمُ کَلِمَةُن صحیح ہو رہا ہے حمل الْفِعْلُ کَلِمَةُن حصر صحیح ہے حمل الْحَرْفُ کَلِمَةُن کیا ہو رہا ہے حمل معلوم ہوا کہ یہ اس کے اس کے اجزاء نہیں ہیں بلکہ یہ اس کے افراد ہیں کیا ہیں تو یہ کُلی کا حصر ہے کس کے اندر جُزِيَات میں افراد کے اندر جُزِيَات میں اورا اگر مرنہ یہ حصرِ کُل فِي الْأَجْزَا ہوتا تو حمل صحیح نہیں تھا دیکھو میں کہتا ہوں حصرِ کُل فِي الْأَجْزَا مثلاً میں کہتا ہوں چائے کس چیز کا نام ہے دودھ پتی پانی چینی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں چائے میں درہ گنوا ہو بھئی دودھ پتی پانی چینی اور تو کچھ نہیں ہوتا صحیح لائچی مقصود یہی ہے مقصود چاہتے ہیں کیا کیا اور کیا ہوتا ہے بھئی کچھ ہوتا ہے اور بھی صحیح لائچی تو ابھی یہ چیزیں ڈالتے ہیں صحیح اب بچی تو بھئی چائے بنا رہے ہو یا پتہ نہیں کشتہ بنا رہے ہو چائے کی بات کرو چائے کی چار چیزیں کنف بھی ہے ادرک بھی ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے اچھا تو یہ چار چیزیں میں نے کہا چائے جیسے میں نے کہا تھا نا الکلمت اسم و فعل و حرف مثلا میں کہتا ہوں چائے کیا ہے دودھ ہے چینی ہے پانی ہے پتی ہے تو چائے کو میں نے بند کر دیا ان چار چیزوں میں اور یہ حسر کل فی الاجزا ہے یہ سارے کیا ہیں چائے کے اجزا ہیں یا افراد ہیں اجزا ہیں افراد نہیں اگر افراد ہوتے تو ایک ایک پر چائے کا حمل صحیح تھا حالانکہ ایک ایک پر چائے کا حمل صحیح آپ خود دیکھ لیں ذرا ایک جس کو پکڑیں پتی چائے ہے دودھ چائے ہے پانی چائے ہے سینی چائے ہے معلوم ہوا یہ حسر کل فی جزی نہیں بلکہ یہ حسر کل فی اجزا ہے تو یاد رکھو حسر کل فی اجزا کے اندر ایک ایک فرد پر اس کلی کا حمل صحیح نہیں ہوتا اور حسر کلی فی جزی اجزا ہے حسر کل فی اجزا دیکھو کیوں اس لیے کہ میں کہا علم معانی وہ نام ہے احوال اسناد خبری احوال مسند احوال متعلقات فی قصر انشاء فصل وصل اجاز اتنا مساواد ان کا نام ہے اب ان میں سے ایک پکڑیں اس پر علم معانی کا حمل کریں احوال اسناد خبری علم معانی ہے فصل وصل علم معانی ہے یہ اس کا جزد تو ہے عین علم معانی یہ انحصار الکل فی الاجزائی لالکلی فی الجزئی یہ انحصار کل فی الاجزا کی قبیل سے ہے انحصار کل فی الجزئی سے ورنہ تو صادق آتا علم معانی علم معانی ہر باب پر اور ہر باب پر تو یہ صادق جب آٹھوں باب ملیں گے پھر آپ کہیں یہ ہے علم معانی احوال احوال بھئی اس پہ مولا تو تین ترقیبیں ہیں تین احراب پڑھ سکتے ہیں احوال 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 تین تنہ پڑھ سکتے ہیں بھئی کتنے کہا کتنے ابواب میں بند ہے آٹھ ابواب میں احد ترقیب یہ ہوگی اگر آپ مرفو پڑھیں احوال الاسناد الخبر تو یوں ہوگی ترقیب احد ایک ان میں احوال الاسناد الخبر یہ ہے آگیا ہے گا سانی احوال المسند الیہ سالس احوال المسند رابع احوال متعلقات خامس القصر سادس الانشاء سابع الفصل والوصل سامن الاجاز والاطناب والمساوات سمجھ میں آیا تو یہ رفع پڑھیں گے ان پر خبر بنا دیں گے ان کو مبتدائ محضوف کے لئے آپ چاہیں تو ان سب پر نصب پڑھیں آنی محضوف نکال لیں آٹھ ابواب میں بند ہے یعنی کہ آنی احوال مفہول بن جائے گا آنی احوال الاسناد الخبر و احوال المسند تا الى آخر ہی سمجھ میں آیا بھئی اور آپ چاہیں تو اس پر کسرا پڑھیں احوال الاسناد الخبر کسرا کیوں پڑھیں گے کسرا ماں قبل سے بدل بنائیں گے سمانی فی سمانی ابواب بن بند ہے کس نے میں مولانا آٹھ ابواب میں اور وہ آٹھ ابواب یہ ہیں یہ بدل ہے کون سے احوال الاسناد خبر و احوال المسند الی یہ سارے مل کر بدل بن جائیں گے سمانی ابواب سے اور سمانی مبدل منہ مجرور ہے تو یہ احوال بھی کیا ہوں گے مجرور ہوں گے یا ابواب سے بدل بنا لیں سمجھ میں آیا بھئی تو احوال الاسناد الخبر و احوال المسند الی و احوال المسند و احوال متعلقات الفعل والقصری یہاں تک احوال کو لگا رہے تھے سب کے ساتھ آگے قصر انشاء فصل وسل اجاز اتنا مسابات ان کے ساتھ احوال کے لفظ کو ذکار نہیں کیا کیونکہ یہ خود آئین احوال ہیں قصر کیا ہے یہ خود حال ہے کیا ہے ایک حال ہے تو پھر تو اگر کہتے احوال القصری احوال الحال تو اضافت شئیل نفس ہی لازم آتا تو یہ اس لیے صحیح نہیں حال بتا انشاء کے ساتھ لگانا چاہیے تھا احوال الانشاء کیونکہ انشاء کے احوال ہیں یہ خود حال نہیں والفصل والوصل والایجاز والایطناب والمساوات شئیل امران هذا هو المرام واللہ اعلم حقیقت الکلام